وقف جائدات پر غیر قانونی قبضہ کرنا یا اسے خریدنا بیچنا اب سمبھو نہیں ہے ایسا کرنے والے کو جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے یہ باتیں بیہار سٹریٹ شیعہ وقف بورٹ کے چیئرمن ارشاد علی آزاد نے کہی انہوں نے کہا کہ وقف کی پراپٹی غریبوں اور سماج کی ترقی کے لئے استعمال ہونی چاہیے ایسے کاموں کے لئے وقف پراپٹی کا قانونی دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کیا جا سکتا ہے انہوں نے اور کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ وقف ایکٹ میں دو سیکسن ایسے ہیں 52 اور 54 جو زمین انکروچمنٹ ہوتا ہے اس پر 54 کے اندرگر آرڈر پاس کر کے وقف بورٹ جو ہے ٹیمبل کو ہنڈور کرتا ہے اور بیہار وف ٹیمبل جو ہے وہ اس پر نوٹس کر کے سنوائی کر کے آرڈر پاس کرتا ہے جہاں تک 52 کا ماملہ ہے تو 52 میں جو جمین سیل پرچیز ہو جاتی ہے تو وف ایکٹ میں ڈی ایم سبھی ڈی ایم کو سمارتہ کو یہ ادھیکار دیا گیا ہے اور جواب دے ہی بھی دی گئی ہے کیونکہ ریجسٹار وہی ہوتے ہیں تو وہ اس جمین کا ریکوزیشن ہم لوگ بھیجتے ہیں فارم 52 میں وہ سنوائی کر کے وہ پرپورٹی کو ریشٹی کو کینسل کر کے پرپورٹی ہم لوگوں کو ہنڈور کراتے ہیں اس کے پتنا میں کئی سارے ادھارن ہیں اب رہا 52 اے جو ایکٹ میں لیا ایمینمنٹ ہوا ہے وہ کریمیل کسیز کا پرودھان ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سویل زمین ڈسپیوٹ میں اور سویل میٹر میں کریمیل کسیز چلانے کا پرودھان ہوا ہے یہ بڑا کارگر ہے یہ اور بات ہے کہ اس کو جلہ پرشاہشن کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم ہم لوگوں کو لگا ہے لیکن سرکار نے لکھنے پڑھنے کے بعد ایکٹ میں ایمینمنٹ ہونے کے بعد لگاتار ہم لوگ کوسس کرتے رہے اس کے لیے پولیس مینوال کی جو ٹریننگ میں پرودھان ہے اس میں 52 اے کا پرودھان ہم لوگ کنمل کسیز کے لیے جو گیر جمانتی اپراد ہے جس کو 52 اے میں لائے گیا ہے ابھی فیلحال میں آپ کو ایک بتاتا چلے ایک چھوٹا سا کیسز تھا آلم گنج تھانا پی اے سنکھیا چھے سو چھے آلیس عبیق انیس میں نو لوگ جو وف کی زمین کو پکڑے ہوئے تھے لمبے وقت سے ان پر کنمل کسیز کیا گیا کنمل کسیز کرنے کے بعد سے انٹیسپیٹری بیل جرہ پرشاہ سے ڈشٹرک کورٹ میں فائل کیے وہاں سے ان کا بیل ایجیکٹ ہوا وہ لوگ ہائی کورٹ گئے تو ہائی کورٹ جانے کی باز سے پوری طریقے سے ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ 52 یہ سیویل میٹر پر فیار کرنے کا جو پراؤدھان ہے اس میں ایک ہی ماملہ ہے نیچور آپ کو یہ بتائیں اس کی کوپی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ بگت پچھلے مہینے چھے اگارہ کارڈر ہے جس میں دو لوگ جیل گئے تو کوٹ نے ان کو ہائی کورٹ نے کنڈیسنل بیل دیا یہ آرڈر پاس کیا کہ جو وف کی پوپٹی یا پکڑے ہوئے ہیں وہ خالی کر کے وحبوٹ کو سپت پت کے ساتھ آویدن کر کے وحبوٹ کو سورپت کیجئے وحبوٹ کا کوئی امپلائی کرمچاری جا کر کے استل نیچن کرے گا اور جاج کر کے یہ بتائے گا کہ آپ نے اس پوپٹی کو چھوڑ دیا ہے تب وہ سٹیفیکٹ دے گا تو وہ بیل باؤنڈ میں ڈالا جائے گا بیل باؤنڈ میں لگایا جائے گا تو اس کا سیدھا سا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے مادہم سے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ وفت کی جو ان پر انکروچ کیے ہیں تو یہ ہائی کوٹ مانینی اچھے نیالے کا یہ آدیس ہے کہ یا آپ زمین چھوڑے نہیں تو جیل کے اندر رہے یہ تو اگو رو پہ یہ کی یہ ایک جگہ جو زمین ہے پانچ بگا دو کٹھا ہے اسوک راجپت میں تو اس میں بہت سارے زمینیں جو ہے ہم نےو کیا لگ بگ ایک سو سنتاؤن فیملی قرائدار بن گیا ہے اور اس کے بعد سے انہوں کو لیگل طریقے سے ہم نےو دیا ہے لوگ مکام میں بنا رہے ہیں اور چار کٹھے میں وہاں مدلسہ بھی بند رہا ہے تامیری کام چل رہا ہے وہاں لینٹر تک پہنچ گیا ہے اس میں ایک مسجد بھی ہے اور آئے دن کچھ نہیں کچھ اور سماجک تتو دوارہ وہاں کچھ زمین ایسے بھی قبضہ کیا گیا ہے جو جس میں مال مویسیوں کو مانا گیا ہے اور جو وف کی زمین ہے تو اس میں بھی ہم لوگوں نے گری بیباگ کو لکھا جیلہ پرشاہسن کو بھی لکھا گری بیباگ کے طرف سے بھی دو کاروائی ہوئی ہے اور اس میں ٹائٹل بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد سے بھی جیلہ پرشاہسن نے ابھی ڈی 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 سی کا ایک لیٹر ایس ڈی پی او پٹنا سیٹی اور ایس ڈی او پٹنا سیٹی کو گیا ہے کہ آپ جل سے جل اس کا جانچ پرتی میں دن اپلت کرائیں تاکہ اس کا باؤنڈری وال جو اس میں کبستان جو لگ بک چھے کٹھا زمین ہے اس کی باؤنڈری وال کرائی جائے اس طرح کی بہت ساری پرپٹی ہے دیکھیں ایکشلی دو میٹر ہوتے ہیں ایک تو انکروسمنٹ کیس ہوتا ہے ٹائٹل لی سائیڈ ہوتا ہے تو ڈگبنگلہ چورہ ہے کمال لیا جائے ڈگبنگلہ چورہ ہے پہ بڑی پرپٹی کا ٹائٹل لی سائیڈ ہو چکا ہے جس میں ایک بڑا ماملہ ہے ریزوان پہلس کا جو ایک سو تیئیس کٹھا زمین ہے اس میں ماملہ ہے ہائی کوٹ نے ڈائیکشن جلہ پرشاہ سن کو دیا تھا کہ جب تک ٹائٹل لی سائیڈ نہیں ہوتا ہے تب تک ڈی ایم پٹنا کے کشڑی میں وہ پوپٹی رہے گئی ٹائٹل لی سائیڈ ہو گیا ہے اور اس کو ہینڈو ہل لینے کے لیے ہم نے ہمارے مہارے مہیں اچھی نیالے میں گئے ہیں کیونکہ اچھی نیالے کی آدیس سے ڈی ایم کی جیڈکشن میں وہ پوپٹی گئی تھی ابھی اس میں سارا چار سو فورس رہ رہی ہے جس میں ڈی ایم پی وان ڈی ایم پی ایٹ ڈی ایم پی فیپٹین ہے جس میں ایک کمپنی میں ایک سو فورس ہے ہوم گارڈ اور ٹرافک پلس ملا کر کے سارا چار سو فورس ہے تو ہم لوگ کم سے کم وقتوں میں اس پوپٹی کو حاصل کریں گے قوم ملت کے لیے اس پوپٹی کو پہلے بھی ہم لوگوں نے بوٹ سے بھی یہ ڈیسیجن لے لیا ہے کہ اس میں تعلیم سے سلسلے سے اس کو بہتر اس بلڈنگ کو یوز کریں گے اس کے لیے رحمانی 30 نے بھی ایک آویندن دیا تھا اس کو بھی ہم لوگوں نے کنسیڈر کیا ہے یہ ماملے ہیں کہ اس طرح کی لگ بھگ لگ بھگ پٹنا میں دیر سو ایسی پوپٹی ہے جو غلط طریقے سے سیل پر سوز کر دی گئی ہے جس کی قیمت بھی لگائی نہیں جا سکتی وہ خربوں روپئیے میں ہیں اب ماملہ ہے کہ یہ ڈی ایم 52 میں ڈی ایم کی جواب دہی فکس کی گئی ہے ایکٹ میں واف ایکٹ 28 میں سبھی ڈی ایم کی جلا آدھیکاری کی جواب دہی فکس کی گئی ہے کہ 52 میں وہ دونوں پارٹی کو بلا کر کے سنے گیا اور سنے کے بعد سے آرڈر پاس کر کے پوپٹی کو ہینڈ آور کریں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت لکھنے پڑنے کے بعد سے جلا پرشاہ سنگ کے دوارا جو اسپیٹ ہونی چاہیے وہ اسپیٹ نہیں ہو پائی ہے اس کے لیے ہم ساری جتنے بیہار میں اس طرح کے ماملے لمبیت ہیں ہم اس کی ساری سبریت تیار کریں دیکھیں ماملے یہ جو ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں کہ اس جو ہائی گوڈ کا آدھیس آیا ہے یہ پارٹیکولر اس وافش شیٹ سے سلسلے میں ہے یہ آپ کو مانک مان کر کے اس طرح کے کیسز اور سارے وافپورٹی پر ہم لوگوں نے کیا ہے لیکن پولیس اس میں سپریوزن کر رہی ہے کچھ میں فائی آر ہو چکے ہیں کچھ پہ پولیس سپریوزن کر رہی ہے اور یہ ماملے ہیں کہ یہ سب پر لاغو ہو سکتا ہے لیکن کیس اس سے شیٹیز میں آتا اس میں نو لوگوں پہ جو ہم لوگوں نے کیا تھا اس میں نو کے نو لوگوں نے سرنڈر کر دیا اور اس میں ہنڈیٹ پرشنٹ کامیابی ملی ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ لگاتار ذاری رہے گا اور اس میں عوام سے بھی ہم یہ مدد چاہتے ہیں یا کہ یہ کی ریکوشٹ کرنا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو بھی ماملے ہیں وہ وقبورڈ کے سنگیان میں لائے جائے کیونکہ اس طرح کی جتنی بھی پوپٹیاں ہیں مزید ممبارہ درگاں مزار کمیستان بیہار میں جتنی بھی پوپٹیاں وہ سب وقبورڈ کے مل رہے ہیں اور یہ سرکار کے سنگیان میں ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو دیا ہے سرکار سروے کرانے کے لئے آدیس کرنا ہے دیکھیں ماملے یہاں ہیں کہ یہ سب سے بڑا ماملہ ہے کہ پٹنا ڈشٹیک میں ہم کو پٹنا ڈشٹیک ہم اس کو نہ کہیں پٹنا ٹاؤن میں ہم کو 32 جنگیں ایسی کامیابیاں ملی ہیں ماملے یہ ہیں کہ کسی پوپٹی کو انکروچمنٹ سے چھلانے کے پہلے یا بعد میں آپ کی یہ پولیسی ڈیسائیڈ ہونی چاہیے کہ آپ اس پوپٹی کو کیا کرنا چاہتے ہیں کانون میں بہت ساری باریکیاں ہیں اگر اس باریکیوں پر خیال نہیں رکھتے ہوئے اس پہ غور و خوص نہیں کرتے ہوئے کروائی کی جائے گی اس سے جو انکروچن ہیں یا جن لوگوں نے پرچس کیا ہے ان کو اس میں سفلتہ ملتی ہے ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اس بات پہ ہم لوگوں کامیابیاں مل رہی ہیں جیسے پٹنا میں ڈو اور اور جو ہائی کورٹ سے بھی ہم نے جید گیا ہے تو جیلا پر شہسن کو لکھا ہے کہ اس پہ کم سے کم وقت میں فورس مہینشریٹ فورس مہینشریٹ بھیج کر کے اس پوپٹی کو خالی کرائے جائے کونسی ہے یہ آپ کو ایک بڑی پوپٹی ہے آلم کا انتھانے سے دو قدم جب آگے بڑھیں گے دائینے سائن میں وہ ہم کو لگتا ہے کہ لگ بھگ ستر پچھتر سال پہلے سے وہ بڑا ایک آرہ مسین پرانا ہے اس کے قبضے میں ہے تو اس پر بھی ہائی کورٹ کی مہینشریٹ لگ گئی ہے فریزر روڈ پہ بھی ہم لوگوں کو بہت ساری کامیابی ساکیٹ ٹاور میں اگارہ فیلیٹ لوگوں نے سلینڈر کیا ہے وہاں کامیابیہ ملی ہے آپ کو ریزوان پہلے سے میں کامیابیہ ملی ہے اب یہ آہیستہ آہیستہ دیکھیں دونوں دو ماملے ہیں مجھلے مام کمپلیکس میں تو پوری طریقے سے کامیابیہ ملی ہے اس میں اس میں سینٹرل مال ہے آسللہ ایسٹیٹ ہے ون مال ہے ساکیٹ ٹاور ہے بیسال میگا مارٹ ہے ریزوان پہلے سے یہ اچھلی معاملہ یہ نبی سال پوانا ہے ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کی کوئی ایسی کروائی ہو جس کے وجہ سے عتی کرمنکاری یا جو غلط طریقے سے خرید فروختیے ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی مدد ملے جس کا بھی خیال لکھا جاتا ہے تو ایک میں بھی پرویزن ہے کہ کسی کو اپنا پکش رکھنے کا پورا موقع دیا جائے ہم لوگوں نے لگاتار نوٹس کر کے ان کے پکش کو جاننے کی کوشش کیا ہے اور ان کے پکش جاننے کے بعد ہی اگلا قدم اٹھایا ہے نہیں تو معاملے یہ آتے ہیں کہ آنند فانند میں ایسا قدم اٹھانا تھوڑا سا جو نیالے ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بھائی آپ پارٹی کیوں بن رہے ہیں جب اتنی دنوں سے یہ زمین آتی کرمن تھا یا آپ کچھ اس پر نہیں کر پا ہے تو ٹھیک ہے آپ کا ٹائٹل ڈیسائیڈ ہو گیا ہے آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں تو کامیابیاں مل رہی ہیں اور خاص کر کے ہم ان لوگوں کو بھی چاہتے ہیں کہ جو وف کی زمین پر اسکول کھلنا چاہتے ہیں کولیس کھلنا چاہتے ہیں یا کسی طرح کا کمرشل ویڈنگ بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی وف بورڈ کے وف بورڈ یا جا کر اپیل کریں یا وہ لوگ بھی اس اپنی ضرورتوں کی سوسائٹی کے ضرورتوں کی حساب سے بھی اپنا آویدن دیں تاکہ ان کے آویدن پر کنسیڈر کیا جائے اور اسکول میں اور ہسپیٹل وغیرہ جو سماج کے نچلے تبکے کے لوگ ہیں ان کو اس سے کیسے جوڑا جائے روزگار سے اس بار کا بھی خیال لگنا چاہیے اور اس پر بھی لگاتار ایویڈنس کی ضرورت ہے